خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے مبشر سلیم خرل کے ریپورٹ کے مطابق قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان آمد تاریخ استقبال کے سلسلے میں ورکرز کنونشن نیجی میریج ہال میں منعقد ہوا جس کی میزوانی سابق رکن قومی اسمبلی میاں عالم داد لالکہ اور سابق میمبر صبحی اسمبلی رانہ عبدالروف زلائنے کی مرکزی قیادت کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی بہاول پردوین کے کوارڈینیٹر سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کی زیر صدارت اور مہمان خصوصی فیصلہ بات سے نامزد کیا گئے سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے کہا کہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہونے والے جنرل الیکشن کے بعد انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف چوتی بار وزیراعظم بنیں گے دوہزار چودہ میں نواز شریف کی کامیاب حکومت کے خلاف سازش کا آغاز کیا گیا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی شہباز شریف حکومت میں رکھی گئی معیشت کی بنیاد پر ملک پانچ سال چلے گا میاں نواز شریف یہ ملک کو درست سمت میں گامزن کریں گے نواز شریف کا تاریخ استقبال کیا جائے گا کنونشن سے رانہ عاطف رعوف اسرار احمد خان چودی نور الحسن رانہ عبدالعوف میال عمداد دالی کا نے بھی خطاب کیا